بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ و لاغ میں آپ کو خوش آمدید آج جو ویڈیو ہے وہ بہتی افسوسناک واقعے پر ہے جو آج سے دو دن پہلے اوٹو بزار راول پنڈی میں جو آگ بھڑک اٹھی اور تقریباً ایٹی پرسنٹ بزار جو ہے وہ تقریباً جل کر خاک ہو گیا عربوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا بہت سارے لوگوں کو پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا کنگال ہو گئے وہ لوگ تو آج یہ آگ کس طرح لگی کس طرح پھیلی آج میں آپ کو ایسی شخصیل سے ملواری ہوں جو آپ کو بتائیں گے جو وہاں پر موجود تھے ان کی وہاں پر دکان ہے انہوں نے آگ خود لگتے دیکھی اور وہاں پر انہوں نے جو ہے آگ کو کس طرح پھیلتے دیکھا کیا ہوا یہ سب آپ کو بتائیں گے تو اصل وجہ جو ہے وہ جاننے کے لیے آئیے ملتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اچھا تو آپ کی اردو بزار اول پرنٹی میں دکان ہے جی پرنٹنگ پریس کی دکان ہے وہاں پر اچھا سوڑا سا ہنچا بولیے گا وہاں پر ماری پرنٹنگ پریس کی دکان ہے اچھا تو جس وقت آگ لگی آپ وہاں پر موجود تھے جی جی ہم اپنی دکان اور بیٹھے تھے اچھا کام کر رہے تھے آپ لوگ تو کس طرح پتہ چلا آپ کو کلے آگ لگ چکی ہے استاد میرے بعد نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر دکانے جو ہیں وہ زیادہ تر کاغذ کی دکانے ہیں زری کی دکانے ہیں کپڑے کی تمام دکانے کپڑے کی ہیں اور بینرز بھی لگے ہوتے ہیں بہت زیادہ بینرز کو بھی آگ لگی تو کس چیز کو زیادہ آگ لگی جس کی وجہ سے زیادہ آگ پھیلی ہے یہٹی کریشن کے سامان کے وجہ سے اور یہ پرنٹنگ پریس پر اچھا آپ نے بتایا کہ ٹیکریشن کا سامان اس میں پیٹرول استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے زیادہ بڑکی آگ اگ زیادہ بڑکی اور مو shinyן بھی کھڑے تھے مساکلہ میں بھی پیٹرول تھا اس وجہ سے آگ اور زیادہ پھیل گیا اور کاپیوں پڑی تھی اس نے بھی آگ جلتی پکڑی ہے جی سارا کاغذ تھا جی جی تو اچھا اوپر جو تھے دکانوں کے اوپر وہ گھر تھے جی جی نہیں اوپر گار نہیں تھے اوپر گدام تھے اچھا تو گداموں میں تو لوگوں کا سارا جو ہے آل زمان پڑا ہوگا بہت زیادہ زخیرہ کیا ہوتا ہے لوگوں نے اپنا تو بہت زیادہ نقصان سب کچھ جل گیا ان کا جی جی بہت زیادہ تقریباً 18 سے 20 دکانیں جل گئی ہیں مکمل طور پر جل گئی ہیں ایک مقبول بیکری بھی بیچ میں تھی وہاں جی وہ مراول پنڈی کی بڑی مشہور بیکری ہے جی جی تو جو موٹر سیکل تھے وہ دکانداروں کی تھے یا جو گاہک تھے خریداری کر رہے تھے دکاندار کے بھی تھے گاہک کے بھی تو جو خریداری کرنے آئے تھے گاہک کے بھی موٹر سیکل اس میں بیچ میں جل گئی ہیں دکانداروں کے بھی تھے اچھا تو گاہکوں کا زیادہ نقصان ہوا گاہک تھے وہاں پر موجود جب آگ لگی ہیں گاہک نکل گئے تھے جی جی گاہک بھی تھے وہاں پر جی سرماغ لگیا لیکن گاہک کو نہ پولیس والی آگے تھے نکال گیا تھا گاہک اچھا تو جانی نقصان ہوا نہیں نہیں ایک آدمی تھا جس کے اوپر آگ بلا ترپال آگے گرہ ہے تو لیکن اس کو فوراں نکال دیا تھا نیچے اچھا تو وہ باچ گیا اچھا تو آپ جیسے کہتے ہیں آپ نے بتایا کہ ہوا تیز چلنے کے وجہ سے دو تاریں آپس میں ٹکرائیں ان سے شارٹ سرکٹ ہوا اور ایک ترپال جو تھی وہ اڑ کے وہاں پر پہنچی وہاں شولہ گیرا اور ترپال جو ہے وہ موٹر سائیکلوں کے اوپر گیری تو جس کی وجہ سے جو ہے موٹر سائیکلوں سے بھی آگ نکل کی بھڑک گئے موٹر سائیکل بھی اور اسی طرح سارا سامان جل کے راک ہو گیا سارے دکانیں جل گئی بجلی کے کھمبے بھی تھے تو کہیں کرنٹ وغیرہ کا کوئی واقعہ تو نہیں ہوا نہیں کرنٹ کا واقعہ تو ہیں لیکن تارے شاہی کافی ٹوٹ گئی تھی شارٹ سرکٹ ہو جیسے اسی طرح سے بریکر ساب نے بانکاریتا اور دھبزار کا مین سوچ بند ہو گیا مین سوچ بند ہو گیا تھا تو آپ کس طرح نکلے آرام سے نکل گئے تھے آپ جی جی ہم نکل آئے تھے کہ ماری دکان اندر کافی اندر کار کے تھی مغل مارکیٹ میں اس وقت سے ہم آگے مقبول بیکری کے سامنے بلکل آگ لگی ہے اچھا تو آگ کس وقت لگی اور کس وقت بند ہوئی آگ ایک بجے کے تقریبا درمیان لگی تھی اور رات یارہ بجے تک آگ لگی رہی اچھا جی آزانوں کی وجہ سے ہمیں بریک لینا پڑا آزان ہو گئی تھی تو اچھا ایسا ہے کہ اب بزار جو ہے وہ بند ہے جی جی اب بزار بند ہے سارا اچھا تو اب لوگوں کا تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا تو آپ کا کیا خیال ہے کب تک بزار کھلنے کی امید ہے بزار تو شاید کل تو مشکل ہے کھلے لیکن پرسو تک شاید بزار کھل جئے اچھا تو جو دکانیں جل گئی ہیں وہ کس طرح ریکور کریں گے وہ اب چیزیں سمان مہنگا کرنا پڑے گئے ان کو سکول کا ڈیکوریوشن کا سمان تاکہ ان کے بھی پورا ہو سکے پیسے اچھا بہت سارے لوگوں کا روزگار تھا اس بزار کے ساتھ جڑا ہوا جو کہ اب بے روزگار ہو گئے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کیا تاروں کا یہ نظام جو ہے جس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہوا ایسا نظام ہونا چاہیے جی یہ کمہ وابٹا والوں کو پہلے بھی اردوزہ سے کافی بندوں نے فون کیا تھا کہ یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پہلے بھی ایک دفعہ آگ لگی تھی لیکن الکی آگ لگی تو اس ٹیم کابوکبہ آلیا تھا بہت الکی آگ لگ اچھا یعنی کہ یہ شارٹ سرکٹ جو ہے یہ وابٹا والوں کی غفلت سے ہوا تقریبا یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے کیونکہ وہ آپ کی اردو بزار والوں کی شکایت پر کان نہیں دھر رہے کوئی اکشن نہیں لے رہے ایسی بات ہے تو اچھا تو اس کے علاوہ جو ہے جن لوگوں کی دکانے بچ گئی ہیں تو کیا وہ دکان کھولیں گے یا ابھی وہ انہی کے ساتھ جو ہیں اپنا کریں گے جب وہ باقی پورا بزار کھولے گا تو وہ دکانے کھولیں گی ان دنوں تو کیا ابتہ مشکل ہی ہو دکانے کیونکہ ان کا سارا مال تو دکانوں میں تھا سارا مال جال گیا کچھ بھی نہیں بچا کچھ بھی نہیں بچا پورا بزار جل گیا یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ کبھی ہمیں ایسا واقعہ دیکھنا نصیب نہ کرے کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگوں کے روزگار تھے اس میں اللہ کا شکر ہے کہ جانے نقصان تو نہیں ہوا لیکن مالی جو نقصان ہو گیا کہ وہ بھی کوئی کم نہیں ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور بہت افسوس ہو رہا تھا دیکھ کر اور آپ نے بتایا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے جو دکانوں کے مالک تھے جن کا سب کچھ جل گیا تو بہت سارے لوگوں کو آپ نے آپ نے مجھے بتایا کہ ان کو میں نے پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا تو آپ آرام سے نکل آئے تھے وہاں سے ہماری کافی اندرکار کے مغل مارکیٹ میں بہت مقبول بکری کے سامنے لگیا اور آپ نے بتایا کہ امارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے جی جی دو مارتے گرئی ہیں گر گئی ہیں دو مارتے بہت دور دور تک اس کا دھوان دیکھا گیا ہے اٹھتے ہوئے اتنا گیرہ کالا دھوان تھا گاڑا دھوان تھا کہ بہت دور دور تک اس کا دھوان دیکھا گیا تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ کبھی ایسا واقعہ رونما نہ ہو اور وابڑا والوں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ پلیز ایسے واقعات جو ہیں وہ آئندہ نہ ہو تو آپ لوگ دیکھیں جو آپ لوگ کر سکتے ہیں ریکاور کر سکتے ہیں جو خرابی ہے آپ اس کو ٹھیک کریں کیونکہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے بہت سارے لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا جو چودہ گاڑیاں جو تھی چودہ گاڑیاں تھی آپ نے بتایا فائر بریگیٹ چودہ گاڑیاں فائر بریگیٹ بہت بہت لیٹھا ہی ہیں اچھا کیونکہ اندر تک جانے کی جگہ جو نہیں تھی نا جی جی اندر تک جانے کی جگہ تنگ کافی روز کافی تنگ بزار ہے اور امام کا اتنا جمگٹھا تھا میں نے دیکھا امام کا اتنا جمگٹھا تھا اتنے لوگ جمع ہو چکی تھے کہ بہت مشکل ہو رہی تھی ہیلپ اور شٹر تک ٹوٹ کے گر رہے تھے اتنی تیز آگ تھی کہ وہ شٹر جو تھے لوہے کے وہ بھی پگل کے گر رہے تھے آپ نے یہ بتایا کھمبوں کو آگ لگی بیجلی کے کھمبے بہت زیادہ تھے بینرز تھے ڈیکوریشن کی وجہ سے تو چلیے جی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پھر لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا شیئر کیجئے گا ویڈیو کو کیونکہ اصل وجہ آپ کو بتائی ہے اینی شاہد ہیں یہ وہاں کے بزار میں ان کی دکان ہیں وہاں پر اس وقت یہ موجود تھے تو محمد حیدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں رہنمائی کی ہماری تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی اچھی سی ویڈیو لے کیا ہوں